نشست دو شروع ہو رہی ہے استطاعی کلمات کے لیے حضرت مولانا عبدالقدس صاحب ندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلا مضللہ ومن يظللہ فلا هاديلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تزل من تشاء بیدیک الخیر انکا علا کل شیئ قدیر دانشوران قوم و ملت علماء اکرام اکابرین اعزام اور مہمانان اگرامی اس وقت آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبے کا اور تشریف لائے ہم آپ کے تحیدل سے ممنون ہیں خاص کر ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری اففان صاحب جو ہمارے اس علاقے میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں ہم ان کا تحیدل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں حضرت مولانا محمود صاحب مدنی دامت برکاتوں جن سے آپ سب واقف ہیں اور اس وقت ہمارے اس پروگرام کے روح روا بھی ہیں ہم آپ کا بھی تحیدل سے شکر گزار ہیں جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا رفیق احمد صاحب بڑودوی بڑودا سے تشریف لائے ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے زحمت گوارہ کی ہم آپ کے بھی مشکور ہیں میرے محترم بدورگور دوستو کچھ تجاویز ہمارے سامنے آئیں اور چونکہ وقت بدلہ ہے حالات کچھ بدلے ہیں صورتحال بدلی اس وجہ سے کچھ الفاظ اس وقت لکھے گئے تھے جو حکومت اب اس منصہ شہود پر نہیں رہی اور یہ خدایی ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ ملک اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیئے کہ ملکوں کا مالک تو وہ ہے جس کو چاہے ملک دے تو تل ملک منتشاہ جس کو چاہے ملک دے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاہُ اور جس سے چاہے ملک کی باغ دور کھینچ لے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاہُ جس کو چاہے عزت کی بلندی پر بٹھا دے اور جس کو چاہے زلت کے گھڑے میں ڈال دے بھی ادیکل خیر خیر تو تیرے ہاتھ اس وقت میرے محترم مدرگو اور دوستو مجھے اس موضوع پر نہیں جانا حضرت والا موجود ہیں لیکن ایک بات آپ حضرات کو کہتا چلوں کہ اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی کہ ملک میں کیا ہوگا قانون ملک میں جو حکومت آ رہی ہے یقیناً فکر بھی کمی ہے لیکن وہ خدای قانون ہے بدلتا رہتا ہے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے عبد المطلب کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں اب رہا نے جب بیت اللہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کی عیڈ سے عیڈ بجانے کے لیے آیا اس وقت عبد المطلب کے دو سو اونڈ بھی اس نے لے لیے حضرت عبد المطلب کو پتا چلا وہ اب رہا کے پاس پہنچے اور پہنچ کر یہ کہا کہ آپ نے میرے دو سو اونٹ لے لیے ہیں آپ مجھے واپس کر دیجئے اب رہا نے یہ کہا آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے میں تو بیت اللہ کو ڈھانے اور گرانے کے لیے آیا ہوں میں تو بیت اللہ کو ڈھانے اور گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے حضرت عبد المطلب نے بڑا عجیب جواب دیا تھا اور یہ کہا تھا اس بیت اللہ کا ایک رب ہے جو اس کی حمایت اور حفاظت کرے گا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اس وجہ سے میں میری ذمہ داری میں اونٹ آتے ہیں اس وجہ سے میں اس کی فکر کروں گا بیت اللہ کا مالک اللہ ہے رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومتوں کے تخت تاج پنڑتے رہتے ہیں کبھی کوئی تخت پر کبھی تاج پر اور کبھی کوئی جو ہیں تاڑ پر ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دنوں کو پنڑتے اُلڑتے رہتے ہیں اور ہم نے بھی اس قوم نے بھی کسی کے ساتھ اپنی قسمت کا بٹہ نہیں لکھوایا ہم نے کسی کے ساتھ اپنی قسمت کا بٹہ نہیں لکھوایا ہم تو اس اللہ کے مالک ہیں اس خدا کے مالک ہیں جس نے ہم نے کتنے مشہب و فرال دیکھے ہیں ہم نے خلافت اُس بانیہ کا شکول بھی دیکھا ہے چاک کر دی تر کے نادانے خلافت کی قبا چاک کر دی پرک نادا نے خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بیٹے اس وقت بھی جو ہیں یہی ملک کے اقابل تھے جمعیت کے اقابل تھے جنہوں نے سہارا دیا تھا ہندوستان کی آزادی کے پہلے کا نقشہ ہو جب بھی یہی اقابلین ملک آگے بڑھے تھے اور انہیں ملک کی صحیح رہبری کی تھی آزادی کے بعد کی جو خونچکا داستان ہے اس میں بھی جو ہیں مسلمان مایوس ہو چکا تھا اس وقت بھی اسی جمعیت کے علماء کے اقابلین آگے بہے تھے اور انہیں ملک کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا تھا میرے بھائیو آج آپ حضرات کی اسی لئے جمع کیا ہے کہ جو ہیں ایسا نہ ہو کہ حوث نے حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوئے انسان کو حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوئے انسان کو اخوت کی زبان ہو جا محبت کا بیان ہو جا ہمیں تو اس لئے جمع کیا ہے کہ آج جو ہیں جمعیت علماء جو ہیں ایک نیا پیغام دینا چاہتی ہے اور اس وقت پوری دنیا سسک رہی ہے بے چین ہے بے قرار ہے امن کہاں ہیں ہم نے امن عالم کا نام دیا ہے وسم شانتی کا نام دیا ہے ورلڈ پیس کا نام دیا ہے لیکن پوری کے پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے کہ امن کہاں ہیں شانتی کہاں لیکن ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں ہم جو ہیں ایمان والے ہیں اور ہمارا ہمارا تو اشتقاقی امن سے ہے ہم تو امن سے مشتق ہیں امن دینے کے لئے اس دنیا کو آئے تھے اگر ہم اس سبق کو پڑھ لیں اور اس سبق کو دنیا کی قوموں کے ساتھ پڑھانے والے بن جائیں تو میرے بھائیو اس دنیا سے بیٹ بنانی ختم ہو سکتی ہے اس وجہ سے آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے وہ امن عالم کے عنوان پر ہے میں آپ حضرات کے سامنے جو اعلامی ہیں جو اعلامی ہیں وہ آپ حضرات کے خدمت میں آرز کروں گا امن عالم کانفرنس ہندو بیرون ہند کے ممتاز علماء کرام دانشوران اور رہنمایہ نے ملک و ملت کا یہ عالمی اجلاس برے صغیر ہند کے آزادی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن ڈیوبندی ان کے رفقہ اور تمام مجاہدین آزاد کی سنیری خدمات اور بمثال قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اور حضرت شیخ الہند کے عطا کردہ رہنما خطوط کی روشنی میں اپنے اس عہد کا اعلان کرتا ہے نمبر ایک ہم انسانیت کی فلاہ و بہبوط اور عالمی امن کے قیام کے لیے ہر سطح پر دوستان تعلقات اور سلح و آشتی کے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے نمبر دو اپنے امن ملک کی سالمیت اور وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشحالی اور خیر سگالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے نمبر تیر ہر قسم کے تنازوات کا پر امن ذرائع سے حل تلاش کرنے کے لیے ذہن سادھی اور کوشش کریں گے نمبر چار اسلام کی نظر میں ہر طرح کا فتنہ و فساد بد امنی و خونیزی اور بے قصوروں کو قدر و غارتگری کا نشانہ بنانا بدترین انسانیت سوز جرم ہے اس لیے ہم ہر قسم کی دہشتگردی کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس بارے میں دعلوم کے فتوے کی بھرپور تعاید کرتے ہیں اور تمام انساب پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف دہشتگردی سے برط کریں بلکہ اسباب و محرکات کو بھی ختم کرنے کی فکر کریں جن کی وجہ سے دنیا میں دہشتگردی پنپتی ہے نمبر پاچ اقلیتوں ناداروں کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق کی پاسداری کے بغیر خوشحالی ترقی اور امن کا تصور ناممکن ہے اس لیے ہم انہیں ان کے حقوق دلانے اور سماجی انساب کی فراہمی کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے نمبر چھے اخلاق اخلاق سوز رسم ریوار خضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیر خاص کر شراب نوشی منشیات ایش پہستی فہاشی اور یعنیت اور جنین کشی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم تمام مذائب کے رہنماؤں اور مسلحانہ تنظیموں کو اشتراک اور تاؤن کی دعوت دیتے ہیں نمبر ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلح کی تنازعات میں تشدد اور خوریزی اسلامی تعلیمات کے قطن خلاف ہیں ہم اس معاملے میں تشدد کی صف مضمت کرتے ہوئے اہد کرتے ہیں کہ مسلح کی تشدد کو خط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے نمبر آٹھ حضرت شیخ الہند نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے موقع پر جو وقع خدبہ ارشاد فرمایا تھا اس کی روشنی میں ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ملت سے دینی و دنیوی جہالت دور کرنے کے لئے ملت سے دینی اور دنیوی جہالت دور کرنے کے لئے ہر ممکن جد و جہد کریں گے خاص طور پر اسلامی ماحول میں خاص طور پر یہ جملے جو ہیں بڑے توجہ کے تعلیم ہیں خاص کر ہمارے اس علاقے کے لئے بھی بڑے توجہ کے تعلیم ہیں جیسا کہ خاص طور پر اسلامی ماحول میں اصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کریں گے جیسا کہ جمعیت علماء ہن کے سابق صدر محترم امیر الحن حضرت مولانا سید اسد مدری نور اللہ مرقدو نے اس موضوع کو مشن بنا کر پورے عالم میں پھیلاتے رہیں نمبر نو ہم یہ بھی احد کرتے ہیں کہ ایل حق کے تمام دینی اداروں اور تحریکات میں ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں گے پاخر دعوان الحمدللہ رب العالمين